ہلو اینڈ ویلکم سب میں آپ کو اس کے اندر ایڈڈ کرنا بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ کیسے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کیسے ایڈڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا پی این جی یا ایسا ٹھیک ہے وہ سب اس کے اندر میں بتایا ہوئے ویڈیوز کے اندر تو ہم نے اس کا بلیک ورجن بھی create کیا ہے جیسے کہ یہ بلیک میں ہے اور یہ ہے وائٹ کے اندر ٹھیک ہے تو ہم نے different different بھی same وہی چیز دیکھیں اب یہ ایڈیٹیبل ہے بلکل ہم جیسے اس کو ایڈڈ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں کوئی اور کلر میں بھی رکھنا چاہے تب بھی ہم کر سکتے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہر چیز میں نے بتا رہا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر بھی کافی کچھ بتایا ہوئے اس طرح کا اپنے customer کے لیے کیسے ہم create کرتے تو ویڈیو کو last تک ضرور دیکھیں آپ کے لیے بہت زیادہ helpful ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنا کو ملے گا یہ سب کچھ اور تو اس ٹرپ کا ہم بنانے والے ہیں اس کے بھی یہ میں نے سکرین شورٹ لیا ہے مطلب یہ جو بھی میں بتانے والا ہوں وہ یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسا customer آپ کو بولتا ہے کہ مجھے یہ والا frames ایسا چاہیے مجھے ایسا چاہیے ایسا 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 کوئی بھی ایسا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ آپ کیسے بالکل اس کے ڈیزائنگ کو hack کر سکتے ہو کیسے آپ اس کے سیم وہی ڈیزائنگ بنا سکتے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ مطلب ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہے بلکل الگ ہوا ہوا ہے تھوڑا سا rotate ہوا ہوا ہے ایسا کرے گے ایسا ہم کیسے بنا سکیں گے ایک ہوتا ہے صرف یہ چیز یہ دیکھیں یہ ہمیں پھر بھی کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا ہے سمجھ آ جاتا ہے بٹ یہ والا کیسے سمجھ آئے گا تو چلو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم black میں بناتے ہیں اپنے کسٹمر کے مطابق ٹھیک ہے میں نے پہلے بنا رہا ہے بٹ آپ کو میں بنانا سکھا رہا ہوں جلد سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہمارا فوٹو شاپ فوٹو شاپ کے اندر ہم لیتے ہیں اے فور سائز نیو اینڈ اے فور سائز جاتے ہیں پرینٹ میں اور یہاں پر اٹ میک لئے مرپس آ جائے گا اے فور اے فور سائز رہتا ہے باقی آپ ان چیز میں دیکھنا چاہو سوری یہاں پر دو پکسل انچز ہے یہاں پر انچز میں آپ دیکھنا چاہو تو یہ آپ کو سائز مل جاتا ہے ہم کچھ سوری اس سائز میں ہی لیں گے اوکے اور ریزولیشن ہمیں اس کی رکھیں گے دو سو ٹھیک ہے آپ جتنا مرضی رکھو وائٹ سوری کلرر میرا یہ ہے صرف ڈ پریس کریں گے تب بھی بلیک ہو جائے گا آل پریس کریں گے بیک سپیس کریں گے اور بلیک کلر میں آ جائے گا ابھی ہمیں یہ چیز لے کے آنی ہے ہمیں سیم یہی چیز بنانی ہے صرف یہ نہیں ہو سکتا آپ کو کچھ ایسا فریم بھی کوئی دکھائے گا بولے گو بھائی مجھے ایسے بنا کے دو تو آپ ایسا بنا کے کیسے دو گے چلو ہم یہی فریم جو ہم نے یہاں سے ڈونڈ کری ہے ایک مثال کے طور پر ویڈیو سے میں نے کوپی کری یہ میں نے الگ سے اوپن کر دی اس فوٹو کو فرسٹ میں آپ کو کرنا گیا ہے کروپ ٹول پہ جانا ہے اور یہاں پر ہے یہ والا کروپ ٹول یہ لکھا وہ نہیں مجھے نہیں سمجھا رہی کیا لکھا ہوئے انگلیش مجھے زیادہ نہیں آتی تو یہ جو دوسرا نمبر ٹول ہے یہ سلیک کیا آپ نے کرنا گیا ہے اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں یہاں پہ تو اس کے کارنر سے سلیک کیا ایک کارنر اور پھر دوسرا کارنر اور پھر تیسرا کارنر اس کے اندر تھوڑا سا جالے بن چکی ہے تو چلو کوئی بات نہیں بچ آپ چوتھا کارنر یہاں پہ جیسے آپ اوکے کرو گئی آپ کو وہی ساری ڈیزائننگ فرنٹ شو ہو جائے گا اس کا مطلب جیسے وہ سائیڈ پہ آ رہا تھا ویسا نہیں رہے گا ایسا نہیں رہے گا ٹھیک ہے اس پہ ابھی آپ کو سیم ایسا ڈیزائننگ کرنے کے لیے الگ چاہیے مطلب بلکل ایک کریکٹ نہیں بن سکتا تو ہمیں ایک کریکٹ کرنے کے لیے یہ چیز میں نے بنا لیا ٹھیک ہے ہم نے اس ٹیڑے میڑے کو سیدھا کر لیا اوکے اس کے بعد ہم نے یہی فوٹو ہمارے پاس آ چکا ہے ہم یہی فوٹو اٹھاتے ہیں ہمارے اپنے اے فور سائز کے اندر لے جاتے ہیں پر یہاں پر ہم دیکھیں گے تو یہ تو چھوٹا ہے فوٹوز تو ہم اس کو کر لیتے ہیں ایسا بڑا ہم جب بڑا کر رہے تو اتنا ویسے ہو نہیں رہا یہ اے فور ہے تو ہمارا تو اے فور سائز ہے تو اتنا ہی ہونا چاہیے تھا چلو اتنا ہی ہم کر لیتے ہیں آپ چاہے تو کچھ ایسا شفٹ پریس کر کے کچھ ایسا بھی کر سکتے ہیں مگر میں کنٹرول پریس کرتا ہوں تھوڑا سا ادھر سے اوپر کرتا ہوں پھر تھوڑا سا نیچے سے بھی بڑا کرتا ہوں یہاں تک ہو گیا ابھی ہم میرا جو مطلب سمپل ہمیں نظر آ رہے تھوڑا اوپر سے بھی اور بڑا کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی ہمارا سائز کچھ ٹھیک ہو گیا ابھی ہم باقی شفٹ اور آلٹ دبا کے اس کو ایسا چوڑا مڑا کر دیتے ہیں ابھی ہمارا اے فور سائز میں آ چکا ہے ہم یہ تو اس کو نہیں دینے والے ہیں ابھی ہم اس کو کریں گے کنوارٹو پی ایس ڈی پہلے ہمارا کیا ہے ویڈیو ٹھیک ہے ویڈیو کے بعد ہمارا ہوا ہے جے پے جی جے پے جی یہ رہا اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھا پدرہ کر دیا ہے یہاں پہ ابھی ہمارے پاس یہ آگیا ابھی ہم اس کو کرتے ہیں پی ایس ڈی ہم اس ایمیج کو سلیک کر کے اس کو لاک کرتے ہیں تاکہ یہاں پر ہمیں کچھ اور نہ دیکھنا پڑے ٹھیک ہے فرسٹ میں آپ کو پتا ہے کلینڈر آتا ہے یہی والا پی این جی آتا ہے اسے ہم یہی ڈونڈ کریں گے کیسے کریں گے وہ بھی بتاتا ہوں اور یہ ٹیکس وغیرہ سارا آپ کوپی وغیرہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے باقی یہ بھی بڑے اور یہ وہ سب آپ کر سکتے ہو فرسٹ میں میں آپ کو کیا بتاؤں کلینڈر چلے بتاتا ہوں ٹھیک ہے کلینڈر بھی جاتے ہیں کلینڈر میں نے آپ کو پہلا والے دے رکھے ابھی وہ ہی میں چلو دیتا ہوں کیونکہ جن لوگ نے پہلے ڈونڈ کر رکھا ہے وہ کر سکتے ہیں اور میں یہ سی پی ایز ڈی کو اوپن کرتا ہوں ڈبل کلک کرتے ہیں اوپن اور جو میرے ساتھ بہت زیادہ لوگوں نے مطلب لوگوں کو اس کو ڈونڈ کیا وہ جو پرابلمز آئی وہ بھی آپ کو میں ڈسکٹس کرتا ہوں ابھی تو فرسٹ میں جو پرابلم آئی کہ ہمارے پاس جو کلینڈر ہے وہ سلیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہے تو آپ بھائی سلیکٹ خود سے کر لے دکتے ہو کیوں نہیں کرتے ہیں تو یہ فروری والا میں سلیکٹ کرتا ہوں پچھلی بار پتہ نہیں مجھے کون سا میں نے سلیکٹ کیا تھا چلے مارچ والا کرتے ہیں کون سا کی طرح ہے مارچ یہاں پر لکھا ہے مارچ تو سمپر یہاں سے آپ لیئر سے سلیکٹ کرتے ہو یہاں سے آپ اس کو اٹھا لیتے ہو اور اپنے لیئر میں لے آتے ہو سمپل آکھ پاس آگے ہے اس میں کون سا چکر ہے لوگ بول رہے ہیں ہم سے اٹھ نہیں رہا ہم سے موہ نہیں ہو رہا اس کو چھوٹا سا کریں گے یہاں پر ہمارا یہاں پر آ گیا کلینڈر کلینڈر کے بعد ہم مارچ کو ہٹا دیں گے بچھے والی لیئر کو ہم آئیڈ کریں گے چیک کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ بلیک آ رہا ہے یہ اوپر والا بلیک ہے ہمیں بھی یہ بلیک میں بنانے جب بلیک میں بنائیں گے تو پھر تو ایسا آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر رائٹ لکھ کرنا ہے ہمارے کلینڈر کے اوپر بلینڈنگ اپشن میں جائیں گے یہاں سے ہم اس کو کر لیتے ہیں وائٹ کیا کرتے ہیں وائٹ اس کے لئے ہم نے کلر اوپرلے اپلائی کرنا ہے جو بھی آپ کو کر رہا چاہیے وہ کر سکتے ہیں وائٹ کرتے ہیں یا اور کوئی کلر چاہیے تو تب بھی کر سکتے ہیں انڈ اوکے کرتے ہیں انڈ اوکے ہو کر چکا ہے ابھی ہم پچھلے والا ڈیزائنگ ہائیلٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مارچ کو ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے مارچ کو ہٹاتے ہیں یہاں سے سیلیک کیا یہ سیلیکشن ٹول لیا اور ہم کوئی بھی اور سیلیکشن لے کے نیو لیئر لے کے اور اس کے اوپر ایک لائن لگاتے کچھ ابھی ہم دیزائنگ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ لائن آ چکی ہے لائن بہت بڑی آ چکی ہے ہم اس کو چھوٹی کر لیتے ایسا اس کے برابر ٹھیک ہے اپنے کلینڈر کے برابر اور اس کے بعد چھوٹا بھی بہت زیادہ کریں گے ہم اس کو کچھ ایسا اب یہاں دیکھیں گے بلکل اچھی لیا کریے آپ لائن ادھر ادھر چینج وغیرہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کلینڈر کے برابر ہونے چاہیے تو یہ بلکل برابر نہیں ہے اور دوسرا بھی ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ انڈ اس کو ہم کرتے ہیں ابھی زوم سلیک کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں بھائی تو صحیح اس کے برابر ہو جا ادھر برابر ہو گیا ابھی ادھر کر لیتے ہیں شفٹ پریس کیا اور موف کر لیا انڈ اوکے کرتے ہیں انڈ اوکے انٹر کرتے ہیں چلو بھائی کلینڈر ہو گیا اور ابھی ہم کرتے ہیں یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اور اس کے بعد ہم اس کا کلر اوپر جو بھی آپ لکھنا چاہو وہ آپ لکھ سکتے ہو جیسے کہ یہاں پر تیکس ٹول لیتے ہیں تیکس سیلیکٹ کیا ہم یہاں پر دیتے ہیں جو سیلیکٹ ہم کلر کریں گے وائٹ جارے بتے بلیک کے اوپر وائٹ یہ آئے گا فاؤنٹ آپ کوئی بھی یہاں پر دے سکتے ہو تیکس اس کا بہت ایسا تھا بٹا ابھی ہمارا سائز پورا ہو گیا ٹھیک ہے سائز پورا گیا ہوا بہت زیادہ بڑا ہو گیا وہاں پر آپ لکھ سکتے ہو اور زیادہ لوگوں نے مجھ سے یہاں پر یہ نہیں رکھوایا اس کا نام مطلب جون یا اگست نہیں رکھایا زیادہ انہوں نے نام ہی رکھایا جیسے کہ میرا نام دلاور ہے تو وہ اس ٹیپ سے نام ہی رکھوایا یا ڈی جی پک ڈاٹ کوم یا ایسا تو ہم بلکہ ڈی جی پک ڈاٹ کوم ہی رکھتے ہیں تاکہ ہمارا ویب سائٹ کا مشہوری ہوتا رہے آپ ڈی جی پک ڈاٹ کوم کے اوپر جا کے بہت زیادہ کچھ ڈونڈ کر سکتے ہیں سیلیک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اور بھی فارمٹس وغیرہ سیلیک کر سکتے ہیں سیمپل زیادہ سیلیک کریں گے تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا یہ بھی ہو گیا ہمارا کلینڈر چلو جا بھی نیکس چلتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہی زیادہ تر آپ کے مائن میں چل رہا ہوگا کہ یہ کب بتائے گا کہ ہمیں یہ پی ایس ڈی ملے گا کیسے جو آپ نے create کیا ہے پی ایس ڈی یہ ملے گا کیسے مطلب بلیک کلر میں کیسے ملے گا ٹھیک ہے یا وائٹ کلر میں کیسے ملے گا تو میں دونوں ہی انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا اس بار پچھلی بار سیلو میں نے وائٹ کر رہا تھا اس بار یہی سیم چیز وائٹ کلر میں بھی اور بلیک دونوں آپ کے لئے دے دوں گا برٹ آپ کو ملے گا کیسے ملے گا آپ کو یہ ویڈیو دھیان سے دیکھنا ہے ابھی ٹھیک ہے کوئی بڑا چکر نہیں بھائی اور بلکل فری میں ٹھیک ہے آپ نے جانے ہماری یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو جیسے کہ ایک مثال ہے طور پر آپ ہمارا اس کے در میں نے ایمیج ایڈر کرنا بتایا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کے اوپر سبسکرائب چنل نہیں کریا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ کے بیل ایک کو پہ بھی پریس کرو تاکہ ایسا آئیکن آ جائے اس کے بعد آپ نے لائک پہ کلک کرنا ہے اور ویڈیو بھی تھوڑا سا واش کر لینا اور یہ اس ویڈیو پہ نہیں جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو اس کے اوپر آپ نے کومنٹس اور سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے نیچے کومنٹس کرنا ہے کومنٹس کیا کرنا ہے کہ یہ پی ایس ڈی آپ کو کیوں چاہیے ڈیٹیلنگ آپ نے مجھے یہاں پر کومنٹس کرنا ہے کومنٹس کر لیا آپ نے ویڈیو کے بارے بھی بتانا ہے کہ اچھی ہے کیسا ہے یہ وہ اور اس کے بعد اس کا سکرین شوڑ لینا ہے ٹھیک ہے کومنٹس بھی کر لیا اوکے انڈ لائک ہو گیا انڈ سبسکرائب ہو گیا یہ تینوں کر کے اس کے بعد آپ نے یہ تینوں کا اس کا ایک کوپی لینا ہے یہاں سے سکرین شوڑ اور میرے وارس اپ پر سینڈ کرنا ہے وارس اپ کو نمبر یہاں پر شو جائے گا یا ہر ڈسکرپشن میں میرا وارس اپ نمبر شو ہوتا ہے اوکے اس کے بعد آپ نے ایک اور چھوٹا سا بھی کام کرنا ہے شیئر پہ اوپر کلک کر کے یہاں سے اس کا لنک کوپی کر کے یہ بھی مجھے وارس اپ پر سینڈ کرنا ہے سیم وہی جو ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی کا بس یہ ہی آپ نے کر لیا تو آپ کو اسی ٹیم ہی اس کا لنک پروائیڈ ہو جائے گا اس کا پی ایس ڈی کا تینک یو نیکس نمبر آتا ہے فوٹوز یہ والے فوٹوز ایڈ کرتے ہیں فوٹوز ایڈ کرنے کے لئے کرنا کیا ہے جیسے کہ فریمز ہے فریمز میں نے پچھلے بار بھی فریم ٹول یوز کیا تھا اس کے اندر یہ ہے فریم ٹول یہ دودھر انڈس پلس میں آتا ہے یہ ہوتا ہے ڈرائگن ڈروپ فریم ٹول ٹھیک ہے تو اس کے لئے کرتے گئے ہم ایسے ہم سیلیک کریں گے تو ہمارے پاس اوپر ایک فریم یہاں پر ایک لئیر بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے لئیرز بناتے جانا ہے اس کے الگ الگ ہو گیا یہاں سے ایسا بھی سیلیکٹ نہیں ہو سکتا صحیح سے ٹھیک ہے پہلے نمبر تو آپ زوم ہی کر لو یہاں سے ہو گیا یہاں پر ٹھیک ہے ایڈ اوکے اور یہاں سے ابھی دیکھو یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے تو نہیں ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے ادھر سے ہی کرو ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایڈ اوکے کرتے ہیں تو چلو بھائی اس طرح سے آپ فٹا فٹ کے کر کے سارے سارے فریمز کریٹ کر لو اس طرح سے کیا ہوگا سیم وہی چیز رہے گا جو آپ کی کسٹمر نے آپ کو بولا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کے ڈیزائننگ کو ہیک کر سکتے ہو ٹریس ٹریسنگ کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی ایسا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے تو ویڈیو آپ کو کیسا لگ رہے ہیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے تھوڑا بورنگ لگ رہا ہوگا رات کا ٹائم ہے رات کے بج رہے ہیں ایک بج کے گیارہ منٹ میرے پاس اور بلکل میں بھی بلکل تھکا ہوا تھا پر میں نے سوچا تھا کہ آپ کے لئے آج یہ ویڈیو ضرور بناوں گا کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی اس کے اوپر ریکویسٹ آ رہی تھی اس کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے تو میں نے سوچا کیونے آج ہی بناتے آپ کے لئے اچھا جے یہ اس کے نیچے تک فریم ہے کیا لگ ایسر آئی ہے یہ نیچے تک فریم ہے میں نے یہاں تک لے لیا تو چلو نہیں مجھے یہاں ہی تک رکھنا ہے نیچے نہیں کرنا یہ بہت بڑی ہو جائے گی تو یہ اچھا ہے اور یہ اچھا ہے چلو بھائے ہمارا سارے فریمز ہو چکے ابھی جن لوگوں کو اس فریم ٹول کے بارے میں نہیں پتا 2019 کے بارے میں نہیں پتا سب کچھ کے اس کے بارے میں نہیں پتا تو ان کو میں یہ بتاتا جاؤں اس فریم ٹول سے ہوتا کیا ہے اس فریم ٹول سے آپ آپ ایک نارمل فریمز کے اندر فوٹو لاتے ہیں پہلے فریم پلیس لینکیٹ سلیک کوپی یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں پھر کلپنگ باز کرتے ہیں پھر جا کے تو وہ آپ کا فوٹو جاتے ہیں اس فریم ٹول سے کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے image just and drag and drop کرنے جیسے آپ drag and drop کروگے آپ کا photos اس frame کے اندر لگ جائے گا اس طرح سے آپ just in one second سارے frame لگا سکتے ہو اب یہ ہم کہہ کرتے ہیں ان 16 photos ہمارے لگے ہیں تو آپ نے اس کا group بنا لینا ہے اور یہ ہمارا اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی ایسا color tap apply کر لینا جیسے کہ میں نے یہ color بنا کر رکھا ہے پہلے سے یہ green سا بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ پر میں بنا رہی ہے ابھی کوئی بات نہیں میں photoshop کو تھوڑا سے ادھر کرتا ہوں کیونکہ یہ بار بار hide ہو جائے گا اس لئے ہم نے یہ سے کہ یہ ہے just آپ نے کرنا کہا ہے drag and drop کرتے جانا ہے اس سے کیا ہوگا یہ phd آپ اپنے پاس save کر لوگے آپ کو بار بار آپ کے customer کا photos یہاں پر show نہیں ہوگا جب بھی کس کو دکھانا پڑے تو آپ کو problem نہ ہو اور فالتو کو image اس میں آئے گا نہیں اس لئے یہ آپ نے کلر سے بڑھ دینا ہے سارے frames اور ابھی آپ جب بھی اپنے customer کا photos ڈالو گے وہ یہاں پر show ہو جائے گا simple ابھی دیکھو وہ ہی ہمارا جیسے وہ پہلے سے frame بنا ہوئے ویسے ہی یہاں پر آ رہا ہے تو easy ہے simple ہے اوکے چلو بھائی good ہو گیا ابھی ہم نیچے والا hide کرتے ہیں تو ابھی ہمارا دیکھیں گے کچھ اس طرح سے create ہو چکا ہے سارا نظام اوکے ابھی ہم اس frame کے اوپر group کے اوپر ڈبل کلک کریں گے blending option میں جائیں گے تو یہاں پر ابھی آپ کے مرضی چاہے تو stock وغیرہ دے لیں stock ہم دیں گے دوزاری بات ہے white میں دیں گے ٹھیک ہے تو نظر آنا چاہیے اوکے کرتے ہیں یہ ہے outside اس کو کرنے گے تو ہم inside کریں گے تاکہ وہ کچھ اس طرح سے show ہو ٹھیک ہے تو آپ کے جتنا مرضی آپ کو دینا ہے 2% 3% جو بھی pixel دینا ہے وہ آپ دے سکتے ہو یہ stock دے چکا ہوں and okay کرتے ہیں اوکے پھر ابھی اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے یہ والا png یہ والا یہ جو designing ہے ٹھیک ہے یہ png چاہیے اس png کو ہم نے جو میں نے میں جو کرتا ہوں وہ کرتا ہوں کہ اس کا چاہت لیتے ہیں screen shot screen shot لیا ایسا کرے گے ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لیا screen shot اس کو کرتے ہیں save picture میں کرتے ہیں save اور اس کے بعد جاتے ہیں ہم گوگل پہ گوگل پہ جانے کے بعد یہاں پر آتا ہے ایک image image upload کرتے upload کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے اپنے picture والے folder میں جدہ ہم نے picture رکھے right click and date کرتے ہیں last photo ہمارے پاس آجے گا open کرتے ہیں اس کو اور ابھی یہ google کے کرے گا اسی tap کے image google کے جدہ جدہ وہ آپ کو show کروائے گا پھر اس کے اوپر ڈونڈنا تھوڑا مشکل ہے difficult ہو جاتا ہے بڈ ڈونڈ سکتے آپ دیکھیں آپ کے اسی سے related آپ کے پاس سارے show ہو جائیں گے دیکھیں اسی سے related آپ کے پاس show ہو جائیں گے ابھی یہاں پر لکھا ہوا ہے svg تو مطلب یہ بھی png بھی ایسا کچھ رہے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے جہاں پر اس کے بارے میں png لکھا ہو وہ آپ نے trace کرنا ہے مجھے جو customer نے دیا تھا وہ photo یہ دیا تھا کہ یہاں پر اس facebook paste پر مل رہا ہے تو ہاں ایسا کچھ website سے آپ کو مل رہا ہوگا تب آپ rightly کرو اور search image with google بھی کر سکتے یہاں پر بھی مجھے اسی time ہی png مل گیا تھا ایسا مل سکتا ہے اور اور website سے paid website بھی ہو سکتی ہیں تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں یہ king png میں نے پچھلو دنوں بتایا بھی آیا آپ کو png کے بارے میں کیا آپ png ویب سائٹ کیسے png ویب سائٹ کے بارے میں کیسے آپ وہاں سے ڈونڈ کر سکتے فائل وغیرہ تو آپ دیکھ سکتے جیسے یہاں پر ہے best free png ویب سائٹ تو جائیں اور دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ میں میرے خاصے اس میں add ہے یا نہیں یاد نہیں مجھے یہاں پر آپ پر پنج مل چکی ہے سیم وہ چیز ہے یہ اور ہے تو کوئی بات نہیں یہ بھی ڈونڈ کر لیتے ہیں اور نیچے یہ آیا ہو ہے اس کے ریلیٹڈ میں آپ کے پاس اور اور بھی کلیکشن آ جائیں جو آپ رکھنا پہلے تو ہم یہ کریں جو میں نے آپ بتایا ہے تو اس طرح سے میں آپ کو پورا tracing بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی کسٹمر کا designing آپ کیسے trace کر ہوگی ٹھیک ہے تو میں میں نے دیکھ سکتے ہو باقی کچھ بھی چاہیے چلو بھائی اور بھی آپ کو کچھ مطلب اچھے سے مل سکتا ہے چلو بھائی پیٹ ویب سائٹ سے ہم بہت دور ہے تو ایزی ہوگے گوگل سے بھی چاہیے تب بھی آپ ازرے لے سکتے ہو اور ایمیج بھی رہتا ہمارے پر دونلوڈ ہو چکا یہ ایمیج اور اب ہم جاتے اپنے فوٹو شاپ میں اور یہاں پر ایڈ کر اکی ہمارے پر ہو چکے دونلوڈ تو ہم اس کو ہائیڈ کرتے ہیں فائل میں جائیں گے پلیس لنکٹ میں ہمارے پر دونلوڈ میں ہی آئے کی جاری بات ہے تو یہاں پر اس لئے میں بول رہا ہوں کیونکہ یہ فائل بلاک کلر میں فولی بلاک تو اس لئے نہیں نظر آ رہے تو ہمارا جو بیکڈرونڈ ہے وہ بلاک ہے تو ہم اس کو ڈبل کلک کرتے جیسے ہم نے اس پہ کیا تھا کلینڈر پہ اس ٹیپ کا ہم کر سکتے اور ہم جائیں کلر وائیڈیا چاہے لگتے ہم اپلائے کر سکتے چلو یہ کرتے اور زیادہ چکروں میں مت پڑھو اینڈ اوکی سیم بہی چیز ہو گیا جو ہم ہمارے کسٹمر نے ہمیں فریم دیا ہے اینڈ اوکی فریم آگئے فوٹوز آگئے کلینڈر آگئے سپینج آگئے ابھی تو اس کے لئے یہ والا ویڈیو ہمارا جو فریم والا تھا ابھی جو میں نے بنایا تھا پوپلر میں جاتے ہے یہ برطرے والا بھی یہ آپ جا کے دیکھ دیکھ لو یہ میں نے سارا کچھ ایڈ کر کے آپ کو بتایا میں کوشش یہ تھی یہ جو آپ کے مائن میں یہ چیز ہے یہ کیسے بنائیں گے یہ مجھے بنا دو یہ مجھے کر دو وہ والا چکر میں ختم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لئے ویڈیو تھا چھوٹی نہیں تھی میرے خصے بڑی تھی تھوڑا بہت زیادہ بھی باتیں ہوگی بٹ انشاءاللہ آپ کے لئے ہی رہے گا اس طرح سے آپ یہ فوٹوز کیسے ٹریس کرتے اس طرح سے فریمز بنانا کون سی مشکل بات ہے ایک لڑکا ہے وہ فوٹوشاپ بھی کرتا کام بلتے مجھے یہ پی ایز ڈی چاہیے اس پی ایز ڈی میں ایسا کیا خاص ہے ٹیکسٹ آپ کو یہ سارا فونٹ سارا کچھ کسٹمر آپ کو پروائیڈ کرتا یہ ٹیکس بھی کسٹمر پروائیڈ کرتا یہ سٹائی ڈونڈ دنے اور یہ پکچر اسی طرح سے فریمز سے ٹریس کر کے لگا دنے کون سے لمبہ گام ہے تو سالو بھائی تو انشاللہ ڈیکسٹ ویڈیو آپ مجھے کمنٹ سے ہم ایڈٹ کر پائیں گے تو یہ فریم بھی چاہیے تو جلدی سے کمنٹ کیجئے گا بتائیے گا thank you so much for watching ان کے اندر فوتوز ایڈ کرنا اتنا ایزی ہے جتنا کھانا کھانا بھی ایتنا ایزی اچھا یہ بھی دیکھنا وہ آپ کو 16 فوتوز دیتے جیسے 16 فوتوز ہے تو آپ کوشش کریں ان سے 20 فوتو مانگو ٹھیک ہے 20 فوتو کے بعد آپ کو جیسے پروٹریٹ ہے لینڈ سکوپ ہے کوشش کریں اس ٹیپ کے فریم میں اندر ڈالو گے تو بہتر آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ کے ایمیج کا یہ کیا جا رہا ہے اوکے اس سکتا ہے یہ چوڑا فوتو آتا ہے یہ ایسا فوتو آتا ہے اور چلو ایڈو کیا ہوگیا یہ ڈبل فوتو ہو جائے گا یہ بھی یہ فوتو نہیں آیا پہلے چلو اس طرح سے آپ ایسے ایڈ کر سکتے دیو تینک یو سو مر واشنگ تو باقی ٹیکس وغیرہ جو ایڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ یہ ویڈیو میرا دیکھ لو یا دیکھ رکھا ہوگا پہلے آپ نے نہیں دیکھا تو یہ دیکھ لو اس سے بھی کافیش کو سیکھنے کو ملے گا لَوْ يُوْل اللہ حافظ